پیارے دوستو ایک لڑکا قبرستان کی طرف سے گزر رہا تھا اچانک اسے قبرستان سے کتے کے بھوکنے کے آواز سنائی دینے لگی جب اس نے قبرستان میں جا کر دیکھا تو کتوں کا ایک گروہ ایک قبر کے پاس عزیب طرح سے آوازیں نکال رہا تھا جب اس قبر کو دوبارہ کھولا گیا تو اس کے اندر سے کیا نکلا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے دوستو اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فورا لائک کر لیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو گاؤں دیہات کا ایک نوجوان گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں نوکری کیا کرتا تھا لہٰذا اسے گاؤں سے نکل کر کچھ دور کے فاصلے پر اپنی فیکٹری کا سفر روزانہ تائے کرنا پڑتا تھا اور یہ نوجوان کسی بھی گاڑی کا سواری کا سہارا نہیں لیتا تھا بلکہ روزانہ پیدل ہی اپنے کام پر جایا کرتا تھا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ پیدل جانے سے میری ورجس بھی ہو جاتی ہے اور میں اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہوں اب کیونکہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی میں سے ہوا کرتا تھا تو یہ خود کو انتہائی ترو تازہ محسوس کرتا تھا کام سے باہر جانے پر ایک قبرستان بھی موجود تھا اس لئے یہ روزانہ وہاں سے گزرتے وقت قبر والوں کو سلام کرتا تھا اور ان کے لئے دعائی مغفرت بھی کرتا تھا لیکن دوستو پچھلے تقریباً تین دنوں سے اس کے سامنے ایک عزیب و غریب واقعہ پیس آ رہا تھا جو اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے کی وجہ کیا ہے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے تقریباً دس سال کا ہو چکا ہے لیکن آج تک میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا اصل میں دوستو پچھلے تین دنوں سے اس کے ساتھ کچھ یوں ہو رہا تھا کہ جب بھی وہ قبرستان کے باہر سے گزرتا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتوں کے آوازیں سنائے دیتی تھی یہ سن کر وہ بڑا پریشان ہوتا کہ آخر قبرستان میں کتے کہاں سے آ گئے اور اتنی جور جور سے وہ آوازیں کیوں نکال رہی ہیں کیونکہ کبھیستان کو تو ویسے ہی سہری خاموس کہا جاتا ہے یعنی خاموس سہر اور پھر اس خاموس سہر کے اندر یہ کتے اتنا زیادہ جور جور سے کیوں چلا رہی ہیں اس کی پریشانی دین با دین بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اب ایک ایک کر کے تین دین گزر چکے تھے آخر کار اس نوجوان نے یہ فیصلہ کیا آج وہ قبرستان کے اندر داخل ہوگا آخر کس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ کتے بھوک رہے ہیں اور پورا ماظرہ کیا ہے وہ خود اپنے آنکھوں سے جا کر یہ قبرستان میں دیکھے گا دوستو اگلے دن جب وہ قبرستان کے قریب سے گجر رہا تھا تو کتوں کے بھوکنے کے آواز پھر سے سنائے دینے لگی جیسے ہی وہ سکس قبرستان کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ چار دن پہلے جس کی موت ہوئی تھی اسی کی قبر پر کھڑی ہو کر کتوں کا ایک گروہ عزیب طرح سے آوازیں نکال رہا تھا یہ دیکھ کر وہ بہت پریسان ہوا اور کہنے لگا ابھی چار دن پہلے ہی تو یہ قبر تیار ہوئی تھی بھلا ایسا کیا معاملہ ہے کہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر یوں رو رہے ہیں اس نے جب یہ دیکھا تو یا فیصلہ کیا کہ آج سام جا کر وہ گاؤں کی پنچات میں سب لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتائے گا کہ جو سکس ابھی چار دن پہلے اس دنیا سے چلا گیا تھا اس کی قبر پر پچھلے تین دنوں سے کتے بھوک رہے ہیں لہٰذا سام کو وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آتا ہے اور آ کر تمام اپنے گاؤں والوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے اب گاؤں کی پنچات میں بڑے اور یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کی قبر کو خدای کی جائے گی یعنی قبر کو دوبارہ خدا جائے گا اور دیکھا جائے گا آخر قبر کے اندر معاملہ کیا ہے اس کے لئے گاؤں والوں نے اس قبر والے کے گھر والوں سے پہلے اجازت لینا مناسب سمجھا چنانچہ یہ لوگ اس کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے تمام حال بیان کیا تو اس سکس کے بھائی نے کہا اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اندر معاملہ کیا ہے تو ہماری جانب سے آپ کو اجازت ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے آپ خود اکیلے جا کر اس قبر کو خود کر دیکھ سکتے ہیں دوستو لوگوں کے لئے یہ بڑی حیرانی والی بات تھی اپنے بھائی کی قبر کھولتے وقت وہاں پر موجود نہ ہو لیکن لوگوں نے اس بات پر زیادہ توجہ دینے کے وجہ یہ سوچا کہ پہلے قبر کو کھول کر دیکھ لیا جائے کہ آخر معذرہ کیا ہے لہٰذا دوستو اس کے گھر والے تو ساتھ نہیں گئے لیکن گاؤں سے کافی تعداد میں لوگ قبرستان پہنچ چکے تھے اور قبر کھولنے کا سمان بھی وہاں سے ساتھ لائچکے تھے جب اس قبر کو کھولنے کا عمل شروع کیا گیا تو وہ کتے تو پچھلے کئی دنوں سے اس قبر پر کھڑی ہو کر عزیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی وہ بھی آس پاس موجود تھے اور وہ قبر کے آس پاس آخر تک منڈراتی رہی اور گاؤں والوں کو دیکھتی رہی دوستو جیسے ہی اس قبر کو کھولا گیا تو ایسا خوفناک منڈر سامنے آیا جسے دیکھ کر سب کی ہوس اڑ گئے کیونکہ جیسے ہی قبر کی مٹی ہٹائی گئی اور مٹی کے نیچے سے تکتے ہٹائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو جانور بری طرح سکھا رہی ہے یہ منڈر دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور وہ فوراں اس کی قبر کو بند کر کے گھر کی طرف بھاگنے لگے کیونکہ اس مردے کو جانور اتنی بری طرح سے کھا رہی تھی کہ وہاں جو لوگ بھی موجود تھے اسے دیکھتے ہی ان سب پر کم کفی تاریخ ہو گئی انہوں نے اسی میں بھلائی سمجھا کہ اس کی قبر سے جتنا دور ہو سکی اتنا دوری ہی رہنا چاہیے لیکن دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کا ایسا کونسا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنا خوفناک منجر تھا دوستو اب دوبارہ گاؤں والے اکٹھا ہوئے اور اس سکس کے گھر دوبارہ پہنچے اور پوچھا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے کہ مرنے کے صرف تین اچار دن کے بعد ہی اس کو قبر میں جانو اتنی بری طریقے سے کھا رہے تھے تو اس کا بھائی کہتا ہے میں یہ جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ایسا ہی کوئی منجر پیس آئے گا اس لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ جانے کے لئے یہ تیار نہ ہوا کیونکہ میں اس کی وجہ اچھی طرح سے جانتا ہوں لوگ نے سوال کیا بتاؤ آخر اس کی وجہ کیا ہے تو سخص نے کہا میرا بھائی کوئی صریف انسان نہیں تھا بلکہ وہ دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا اس لئے لگتا ہے خدا توارک وطالہ انہی سب کی وجہ سے ایسا سجاد دے رہا ہے دوستو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں